ہمیں پیار ملے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر خیرخواہی پیدا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے عملوں کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اس کے مامے قلی محمد یاسین آپ اس کا قرآن سنیں گے اگر ایسی نادا شاہر بھی سنائے گا ایسی نادا شاہر بھی سنائے گا اعوذ باللہ من الشیفار مجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امراہ لا الہ الا اللہ لہو لسماء لسماء بہل طاقہ حدیث نشاہر از دائینا من تقول بارینا من تقول موسیقی 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی وصفاتی ہی وقبلت جمیعہ احکامی ہی اکرارم باللسانی وتستیقم بالقلب اشہد اللہ الہ من کل زمب وعتوب علیہ برحمتکا یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائب ہو چکے ہیں چند معاملات ہیں ان کو اگر کوئی بقیدی سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کریں گے سب سے پہلا عمل ہے سو مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل زمب وعتوب علیہ دوسرا ہے سو مرتبہ درشریف صبح شام پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیٰ آل سیدنا محمد و بارک وسلم تیسر ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا اگر ایک پارہ روزانہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے مشکل ہو تو آدھا پارہ پڑھ لیں اور مشکل ہو تو ایک پارہ سہی کسی کے لئے بہت مشکل ہے تو ایک صفحہ ہی سہی مگر قرآن مجید کو روز پڑھنے کا معمول بنا لیں ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے روزانہ اخبار پڑھتے ہیں تو بھئی جیسے ان کا اخبار پڑھے بغیر دن نہیں گزرتا ہمارا بھی قرآن مجید پڑھے بغیر دن نہیں گزرے معمول بنا لیں کہ میں نے رات کو اس وقت تک نہیں سونا جب تک کہ میں ایک صفحہ قرآن مجید کا روز تلاوت نہیں کر لوں گا اب ایک صفحہ پڑھنے میں کیا دکت ہے اور اگر کوئی ایسا بند ہے کہ جو قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا وہ بھی قرآن مجید کھولے اور انگلی فیرتا رہے قرآن مجید کی ہر آیت پر اور اللہ 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 پڑھتا رہے پورے صفحہ پر اس طرح انگلی فیرے گا اس کی برکت سے اللہ اس کو قرآن مجید کا نور عطا فرما دے چوتھی چیز ہے چلتے فیرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا ہتھکارول دل یارول اور پانچی چیزیں مراقبہ کرنا مراقبہ کا طریقہ بہت آسان ہے جب بھی آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جایا کریں آنکھیں بند کر لیا کریں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ یہ دس پندرمنٹ کا مراقبہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھائے گا اور آپ خود اس کی حرارت کو محسوس کریں گے ابھی ہم دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں مشک ہو جائے سب حضرات آنکھیں بند کر لیں سر جھکا لیں اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں سب حضرات آنکھیں توبہ بنی فے میں ہاں پے ایک بارا پیر بھی مولا فزر تیرے دی تیر 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 بھی مولا فزر تیرے دی تیرے دی اپنے املا دے والے تے کچھ نہیں میرے پلے جب کام تیری رحمت دے والے تے بلے 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 تے ہک گناہ میرا ماں پیوے کی ایک گناہ میرا ماں پیوے کی تے دیوے دیس نکالا لگ گناہ میرا اللہ وے کی تے پر دے پاہن والا لگ گناہ میرا اللہ وے کی تے پر دے پاہن والا تے دس دس جننا قدر نمیرا تے میرے صاحب نو مٹیایا تے میں گلیاں دا روڑا تے محل چڑھا یا سایا تے محل چڑھا محل چڑھا یا سایا تے ہک گناہ میرا محل چڑھا ماں پیوے کی تے دیوے دیس نکالا لگ گناہ میرا اللہ وے کی دے پردے پاڑ والا لَتُگُنَا میرا اللہ بے کی دے پردے پاڑ والا دے پردے پاڑ والا دے پاڑ والا دے پاڑ والا اللہ علیہ وسلم 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 اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں جانیہ پہ رائے بیٹھے ہیں اے میرے مولا اپنے ہاتھوں کو قبول فرما بہنوں کی چھولیوں کو قبول فرما اللہ بڑی دیس کے آئے ہیں بڑی دوس کے آئے ہیں مولا بڑی عبیدیں لے کے آئے ہیں تیرے ایک بھلی کی محفظ پہ جائیں گے اللہ سچی توبہ کریں گے اے میرے مولا تجھے منانے کی کوشش کریں گے بڑی دیگار آدم مان جائیے بڑی آدم مان جائیے اے میرے مولا مان جائیے اللہ بنا کرتے کرتے تھک چکے ہیں اے میرے مولا اس شخص کے اوپر کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں جلے جائے اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی تو مسجد میں آیا تیرے نیک بندوں کی محفظ میں بیٹھا اے میرے مولا تو نے قبول نہ کیا اے جیسے امڈا کے ہر تم میں لاؤ دیا اللہ اس سے یہاں بڑپدھ کوئی نہیں ہوگا شکی کوئی نہیں ہو سکتا اے میرے مولا بڑپدھ تو نے سے بچا لی دیے اللہ اس شکیوں نے سے بچا لی دیے اے میرے مولا ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر مالی دیے اللہ نیک بندوں میں شامل کر مالی دیے اے میرے مولا ہمارا حال یہ ہے صبح توبہ کرتے ہیں شام دور بیٹھتے ہیں اللہ شام توبہ کرتے ہیں صبح دور بیٹھتے ہیں اے میرے مولا نفس و شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اللہ ہم سے ہماری حفاظت فرما اے میرے مولا اپنی رحمت کی پھٹی چاہوں اتا فرما برودگار عالم آپ کی رحمت کی ردر اٹھتی ہیں خزیر بن عجاز کو داکھوں کی ستاری سے نکال کے ولیوں کی دلیا کر سردار منا دیتے ہیں اللہ آپ کی رحمت کی ردر اٹھتی ہیں بچہ آپی کو دنیا کے شراب پانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پیرا دیتے ہیں اللہ آپ کی رحمت کی ردر اٹھتی ہیں جنی varias کتا جی کو دنیا کی پہوانی سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا پہوان بنا دیتے ہیں اللہ آپ کی رحمت کی ردر اٹھتی ہیں وہ عمر جو ہدایت کی طلبگار بھی نہیں تھے نبیتن وارلے کے چلے گے آپ کی رحمت کی نظر اٹ گئی آپ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی میں مولا یہ بندے تو تیری رحمت کا دولت دار ہے اللہ تجھ سے تجھے کو چاہتے ہیں تجھے منانا چاہتے ہیں پہلے اللہ مان جائیے پہلے اللہ مان جائیے اللہ اگر بہت خطاکار ہیں بہت قرآن کے بہت وقتیار کی آپ بہت نراض ہیں اللہ راضی نہیں ہونا چاہتے کہنے اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ راضی ہو جائیے میرے مولا ہم نے لاہری شکل و صورت بنا لی داڑھی رکھ لی توپی پہن لی میرے مولا محکمون بھی کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ اگر آپ نے قبول نہ کیا ہمارا ہاں کوئی ہوگا توپی کا کتا نہ گھر کا نہ کھاٹ کا میرے مولا رض نہ کیجئے اللہ رض نہ کیجئے میرے مولا قبول کر لیجئے اللہ قبول کر لیجئے اللہ قبول کر لیجئے اللہ رضی اللہ علم آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا کیا یہ بھی مطلع دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں انبیاء بھی اسی در پہ جھکے اولیاء بھی اسی در پہ جھکے ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ قبی بھی بے سہارا نہ فرما اللہ قبی بھی بے آسنا نہ فرما میرے مولا در در کے در کے گھانے سے محبوظ فرما بردگار عالم ہم نے دنیا کے فقیر کو دیکھا ایک دروازہ سنمیلے دوسرے پہ چلا جاتا ہے دوسرے سنمیلے دیسرے پہ چلا جاتا ہے اللہ اس کا مسئلہ نہیں مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما بردگار عالم رحمتوں کی ٹھنڈی شروع عطا فرما اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ رحمت کے ایک نظر ڈان دیجئے اللہ ایک نظر ڈان دیجئے اے میرے مولا یہ دعا مامتوں میں ڈر بھی لگ رہا ہے یہ جواب نہ آجائے رحمت کی نظر میں پلاک پہ ڈانتا تھا رحمت کی نظر میں سمیہ پہ ڈانتا تھا اپنی زندگیوں کو دیکھو اپنے دستوں کو دیکھو اللہ اب اقراری بجریب ہے اے میرے مولا ہم مانتے ہیں بہت کناہ کیے بہت کتائیں کی مگر میرے مولا اب ترے جنگ پہ آئے بیٹھے ہیں لیکن ہی جہاں میں آماملی جہاں آماملی پتہ آماملی میرے جنبے فادہ کر آپ کو تیرے اپنے بندہ نواز میں اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے تمام خطاوں کو معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اے میرے مولا معاف کر دیجئے اللہ حیاء عالم اس مجمع کے اندر کتنے معصوم اچھے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ اپنے حقوں کی معصومی اتواز کر دیتے ہیں اے میرے مولا راضی ہو جائیے اللہ اس مجمع کے اندر آج تو جوان خون بھی معاف کر مانگ رہا ہے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان ورد لائے گا نفت بھٹائے گا جوانی آزائے ہو جائیں گی اللہ جوانی آزائے ہونے سے بچا لی گئے اللہ بچا لی گئے اے میرے مولا اس مجمع کے اندر کتنے سفیت ریش موجود ہیں اپنے وال سفیت کر بہتے ہیں مگر دل سیاہ کر بہتے ہیں اللہ ان کو تو کسی کے سامنے دل کا حق بتاتے میں بھی شر ہوا دیئے اے میرے مولا آپ دلوں کے بھی جانتے ہیں اے میرے مولا آپ کو سفیت باروں شہر آتی ہیں اللہ ان کے سفیت باروں کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ہمارے تمام اپنی رضا والی زندگی عطا فرما لکھا والی زندگی عطا فرما اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں